بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھی سلسلہ جاری ہے تام اس وقت بھی بالائی اور مغربی سندھ میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہے جبکہ اس وقت کوار سمیت مغربی کے پی کے میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہے مزید تفصیلات کے مطابق آلیا مونسون بارشوں کا سلسلہ سندھ بر میں کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے جبکہ اس سسٹم کے کچھ اثرات آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کراچی سمیت سندھ کے مختلف علیکم میں مزید بارش کا سبب بنیں گی جس کی وجہ سے کراچی نوا بابشاہ سانگر سکھر نیوشورو فیرو سیون شریف دادو آئی پاندی مانجن سن کھیپور اور اس کے علاوہ ایدراباد جامشورو میرپور خاص اور کچھ تھر پارکر کے لائکم میں مزید بارش کے امکانات موجود رہیں گی اب کچھ بات کرتے ہیں تو کل سے پنجاب کے پی کے کشمیر گلگت اور بلوچستان والوں تیار رہو کہاں کہاں پر بارشیں ہوں گی اس ریپورٹ پر ایک نظر اس دوران ریپورٹ کے مطابق کمزور مونسون آوائی ملک کے بالائی لائکم ہمیں داکل ہو رہی ہیں حبس کے بعد حبس میں شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا جبکہ کل رات سے مغربی ہوں کا بارش برسانی والا سلسلہ بھی ملک کے بالائی لائکم پر اثر انداز ہونا شروع ہوگا جس کے سبب بالائی لائکم میں بارشوں کا آگاز ہوگا سب سے پہلے پنجاب کی بات کریں تو اٹک اسلام آبار راول پنڈی چکوال جیلم مری گجرات منڈی بادین سیالکوڈ گجرانوالا ناروال حافظہ بارش اپورا لاہور نانکہ صاحب کسور سر گودہ خوشاب اور میاوالی میں اکثر مقامات پر مزید بارش کی تہوکو ہے جیلم گجرات سیالکوڈ ناروال گجرانوالا منڈی بادین اور چکوال میں موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے اس دوران کو چلائکو میں پچاس میلی میٹر یا اس سے زیادہ جس سے نشبیلائے کے بارش کے سبب آ سکتی ہیں وستی پنجاب میں چینیوٹ فیصلہ باد جنگ توباتیک سنگ اوکارا سائیوال اور پاک پتن میں اکثر مقامات پر گرہ چمک اور تیز ہاندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے چینیوٹ اور جنگ کے مختلف علاقوں میں موصلہ دار بارش کی تہوکو ہے جنوبی پنجاب میں بکھل لیا اور دیرہ گازی خان میں مزید بارش کی تہوکو ہے لیا اور دیرہ گازی خان کے کچھ علاقوں میں تیز بارش کا امکان ہے خیبر پکتن کھا کی بات کریں تو خیبر پکتن کھا میں دیرہ اسماعیل کان بنو کوارٹ مردان پیشاوہ ڈیویجن مانسیرہ چار سدہ سوہ چترال کالاو مالم جبا دیر لور دیر بالا دیر مالاکنڈ مینگورا ہریپور پار اچنار دروش کاکو میں اکثر مقامات پر موصلہ دار سی شدید بارش کی تہوکو ہے بنو اور کوارٹ کے کچھلائک میں موصلہ دار بارشوں سے سیلا بھی پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے مالاکنڈ اور ہزارہ ڈیویجن میں زیادہ تر ہلکی جبکہ کچھلائک میں درمیانی درجے کی بارش ہو سکتی ہے کشمیر میں بھمبرگ میرپور کوٹیلی صدوکی پہنچہ ویلی اور باگ کے مختلف وادیوں میں موصلہ دار بارش کی تہوکو ہے لینلم مظفر آباد اور بھٹیاں میں ہلکی بارش کی تہوکو ہے بھمبر میں توفانی بارشوں سے لینڈ سلائڈنگ اور ندینالو میتوگیانی کا خدشہ ہے گلگت بلستان گلگت بلستان کی بات کریں تو گلگت کے مختلف علاہ کمی کہیں ہلکی تو کہیں تھوڑی زیادہ بارش کا امکان ہے شدید بارش کا کوئی امکان نہیں ہے بلوچستان کی بات کریں تو شمالی بلوچستان اور مشقی بلوچستان کے اکثر علاہ کمی بارشوں کی تہوکو ہے زوب کلا سیفلا موسا کے لورالائی بارکان کولو ڈیرہ بکٹی سیبی زیارت ارنائی بولان کلاتو اور اس کے گردوں ناوہ میں خستار کے بھی مختلف مقامات پر بارشوں کی تہوکو ہے اس دوران زوب سیبی مکران اور بارکان میں مصدادار بارش کی تہوکو ہے انشاءاللہ اس کی مزید اپ ڈیٹس ہم آپ کو لمحہ بی لمحہ دیتے رہیں گے یہ تھی کچھ ملک میں مزید بارشوں کے نیسسلے کے حوالے سے ریپورٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا بس دعا کر کے رہو کہ پاکستان میں ہمیشہ رحمت کی اور اچھی بارشیں ہو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے لائٹ مین تینڈرس ٹاؤن بارشوں کے مطلق روزانہ موسم کی اپ ڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک پیدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو مجھے دیجئے اجازت کل تک کے لیے اللہ حافظ